اسلام علیکم ویلکم ویلکم ٹوار یوٹیوب چینل ویلکم ٹوڈے نیو ویلوگ کیسے ہم سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر خیریت سو ہوں گے روم کلیننگ تو میرے ساتھ میں بیٹھ ٹھیک کرنے لگے تو میں نے چھوٹا کہ چلو یار کیمرے کو یہاں پہ رکھتے ہیں یہاں پہ رکھ کے دیکھتے ہیں کہ کیسی ویڈیو بنتی ہے پھٹی ہے کہ آدھا فیس آیا آدھا ہے کیونکہ بیلنس پر آپ پر نہیں آپ کو تو پتہ ہی ہوگا ہماری جو سائٹ ٹیبل تھی اس وجہ سے جہانا بیلنس برابر نہیں ہے سو ہم نے جہانا بیٹ اپنا ٹھیک کرنے سٹارٹ کر دیا اور جبکہ مجھے اب تک بیٹ ٹھیک نہ ہو تو سکون نہیں آتا بلینکٹ بھی ٹھیک سے مجھے رکھنی ہوتی ہے تو یہ ہم نے ٹھیک سے بلینکٹ رکھتی تو یہ جہانا ہم نے اپنی بلینکٹ کو ٹھیک کر دیا ٹھیک سے سیٹ ہو گئی مجھ سے بس جو چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے میں تھوڑا تھوڑا جانا کر لیتی ہوں اس کے لئے زیادہ جھکنا شکنا مجھ سے نہیں ہوتا فی الحال پین ہوتا ہے سو ہیر بیٹ ٹھیک بیٹ اس کمپلیٹ تو بھائی ہم چلتے ہیں یہ دیکھو یا ٹھیک سے بیٹ پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا میں ابھی جھوگ نہیں سکتی کہ میں ٹھیک سے بیٹ ٹھیک کروں اور میہ جیت نے کیا کہوں کہ سوگر نہیں ہے کہ وہ بیٹ ٹھیک کریں سو گائز ہماری جو گڑیا ہے گڑیا باہر ہے ہم نے سوچا کہ چلو روم کی تھوڑی صفائی کی جائے روم بہت گندہ تھا یہ دیکھو روم کی حالت کیا ہو رہی ہے کیا چیز کہاں پڑی ہے یہ میہ جی نے بولڈ ادھر ہی رکھا گیا نوڑل بنائے تھے رات میں چلیں جی ہم ہلکے ہلکے پاؤں چلتے ہیں میری ووک اتنی سلو ہے کہ جس کے کوئی حد نہیں ہے تو میں جھانا ہلکے ہلکے پاؤں جا رہی ہوں کہ میں میہ جی کو یہ بول دے دوں باہر کہ وہ واش کر کے رکھ دیں تو یہ میہ جی جھانا اپنی بی بی کا فیڈر واش کرنے گئے تھے فیڈر واش کرنے کی بات میں نے کہا چلو یہ بول بھی لے لیں اس کو بھی دھو کے لئے جھانا رکھ دیں تو یہ میں پھر سے کمرے میں آگئے کیونکہ مجھے کمرہ تھوڑا سپنا ٹھیک کرنا تھا اور میں دوبارہ سے کمرے میں آگئے یہ میرے میج کے کام میں لائٹ بندی نہیں کرتے اچھا تو یار کل کا ویلوگ کیسا لگا تھا آپ لوگوں کو اور کل یہ تھا کہ یار ہم لوگ فون لینے کیلئے نہیں گئے کیونکہ رات بہت ہو چکی تھی ہمیں بہت لیٹ ہو گیا تھا فرس ٹیم ایسا ہوا کہ ہم صبح گئے اور رات میں واپس آئے تو اس لئے ٹائم نہیں تھا ہم نہیں جا سکے تو یہ جو سپرائز ہے یہ پنڈنگ ہے انشاءاللہ جو ہے تو آج جب بھی عبداللہ فری نہیں ہے فیلحال عبداللہ فری ہو جائیں تو ہم پھر جائیں گے تو پھر جوانا میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کیونکہ وہ تو لازمی لینے ہم نے آج لین یا کل لین پر لازمی لینے ہم نے تو یہ ہے کہ یہ جوانا ایک ہاتھ سے اب میں کیمرہ پکڑا ہوا ہے اور ایک ہاتھ سے میں صفحہ کے کپڑے یہ جوانا سنبھال کے رکھ رہی ہوں کیونکہ یہ صفحہ کے یہ دیکھو یار ایک ہاتھ سے جتنی مجھے فولڈنگ ہو رہی ہے تو میں نے فولڈنگ کر دیا یار کر کے جوانا میں نے اس کے ڈراؤز میں رکھ دیا اس کے کپڑے کیاپ اور یہ سب کچھ اور یار یہ ہے کہ مجھے کمنٹ آیا تھا کہ جوانا اس پہ انسٹرگرام پہ میسیج آیا تھا مجھے سوری ڈی ایم آیا تھا کہ آپ جس طرح کا اپنا ایکسپیرینس پتا رہی ہیں سن نہیں ہوتا ہمارے چیتے سن نہیں ہوا تو آپ لوگوں کا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ میرے جب سیسیکشن ہوا تھا کہ مجھے جب انہوں نے انجیکشن دیا مجھے پورا انجیکشن فیل ہوا انجیکشن تو سب کو فیل ہوتا ہے انجیکشن کے بعد جو ہے جو پین مجھے نہیں ہوا بالکل پین مجھے نہیں ہوا تو یہ کہ یہ دلیں میہ جی کو میں نے بولا کہ ویکیوم سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ میہ جی نے ویکیوم سٹارٹ کر دیا کیونکہ روم ہمارا بہت گندہ تھا اور صفحہ بھار سو رہی تھی ہم نے سوچا کہ چلو ہم اپنی روم کی صفحہ کر لیتے ہیں تو یہ ہے کہ یار جو انجیکشن مجھے دیا وہ مجھے اس کا بھی پتہ چلا اس کے بعد میری ہاف پوڈی لائکو تو سب کو ہی ہوتا ہے کہ یار اب پتہ ہی نہیں چلتا آپ کی ہاف پوڈی کہاں ہیں تو وہ بھی فیلنگ تھی اور اس کے بعد یہ تھا کہ یار میں بے ہوش نہیں ہوئی تھی میں بالکل جاگ رہی تھی میں جب تک مجھے روم میں شفٹ کیا سو ہیئر میں آگئی دروازہ بن کرنے کے لیے کیونکہ ہالڈیڈی اوپر اتنا شور ہے میں نے سوچا کہ یہ بھی شور بھائر جائے گا تو صفحہ ڈسٹر بھو جائے گی تو یہ جی میاں جی نے ویکیوم سٹارٹ کر دی رہا تو یار جسٹر مجھے کٹس لگی تو مجھے پورا فیل ہوا کہ یار مجھے کٹس لگ چکے ہیں اس کے بعد جسٹرم صفحہ کو فرس ٹائم میں باہر نکال رہے تھے تو مجھے اس ٹائم میں فیل ہوا کہ یار اس کو باہر نکال رہے ہیں اور دوسری باری میں اس کو دوبارہ سے باہر نکالنے کی کوشش کی کیونکہ فرس ٹائم میں وہ باہر نہیں آرہی تھے سو دوسری ٹائم میں یہ تھا کہ یار اس ٹائم میں مجھے بے حد فیل ہوا جس مجھے اپنی اندر سے اپنا وجہ بہر contrôle اور مجھے فیل ہوا دا تھا اور میں جاگ رہی تھے پراپر اور یہ تھا کہ یار مجھے جس طرح کو باہر نکالا گیا تو میرا دل دل کر رہا تھا دل میرا اندر سے ایسے ہو رہا تھا مجھے فیلنگ تھی بیڈی کہ میرے اندر سے کسی نے میرا دل باہر نکال دیا لیکن ایسی فیلنگ تھی مجھے پورا محسوس ہوا ہے کس کو باہر نکال دیا تو یہ میری فیلنگ تھی پین نہیں تھا مجھے کیونکہ اس طرح تو کسی کو بھی اتنا پین نہیں ہوتا تو یار میں جوانا پروپر جاگ رہی تھی اور جب مجھے روم میں شفٹ کیا میں تب بھی جاگ رہی تھی اور جب اس سسٹم میرا اپریٹ ہو رہا تھا اس ٹائم میں جاگ رہی تھی اور ڈاکٹرز من سے باتیں کر رہی تھی میں ان سے باتیں کر رہی تھی اور باتیں ہم لوگ کیسے کر رہے تھے وہ مجھے میں من سے بات کرنے کیلئے کہہ کہتے ہیں ٹرانسلیٹر یوز کر رہی تھی ریکارڈنگ کر کے پہلے مجھے سنا رہی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں مجھے گئی تھی پورا میرا وجود میں کہہ رہا ہوں کہ میرے جیسے کسی نے وجود میرا باہر نکال دی ہو پورا میرا دل باہر نکال دی ہو تو میری یہ ایسی فیلنگ تھی تو ڈاکٹرز سے ڈر گئی تھی کہ ڈاکٹرز کیا کہ میں پہن ہو رہا ہے میں نے کہا نہیں مجھے پہن نہیں ہو رہا مجھے پس فیلنگ آ رہی ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں پورا فیلنگ کر سکتے ہیں اس چیز کو تو یہ تھا کہ جسے میں مجھے روح رہا ہے میں اس ٹیم میں پتہ ہے کہ میرا ایک اپنا بلیف تھا کہ میں اس ٹیم جو تھا میرے زبان پر دو ہی الفاظ تھے اللہ کے دو نام تھے جو میں بار بار جانا پڑھی جا رہی تھی یا رحمان ہو یا رحیم ہو خود کو جانا حمد دینے کے لیے مجھے خود پر بلیف نہیں تھا کہ میں صفحہ کو لیک پیدا کر سکتے ہوں بالکل بلیف نہیں ہوئے تھا مجھے اپنا اب اتنا انبلیفی بل لگ رہا تھا کہ یار میں یا تو لیٹرولی مر جاؤں گی یا تو جو ہے نا کچھ اور ہو جائے گا تو یار میرا اس بیعت پر بلیف تھا کہ میں اللہ کے دو نام لے کے خود کو حمد دے رہی ہوں اور جسے میں میرا آپریٹ ہو گیا اس ٹیم بھی میں یہی نام لیتی رہی ہوں اللہ کے دو نام لیتی رہی ہوں اس ٹیم لے کے خود کو حمد دے رہی ہوں اور جسے ٹیم مجھے روم میں شفٹ کیا گیا تو اس نے بھی میرے الفاظ جو تھے یہی تھے بار بار میری زبان پر مجھے روم میں شفٹ کیا گیا تب بھی میں جاؤ گئی تھی اس کے بعد جوانا میں کافی ٹائم کے بعد سوئی ہوں تو یہ تھا کہ جسے ٹیم میں نے فرس اپنے سٹاپ جسے ٹیم میں نے اٹھائی نا بیٹ سے یار یقین مانو میں اتنی بری حالت تھی میں گئی تھی علمیہ میں سمجھی کہ مشکل وقت گزر گیا ہے بی بی آگیا دنیا میں بٹی ہے کہ اور میری جو ساتھ میں ڈاکٹر تھی مجھے ان دونوں نے اٹھایا تھا کیونکہ اس ٹائم عبداللہ گھر گیا ہوئے تھے تو مجھے نہیں اٹھا رہی تھی میں چیخے مار کے بیٹھ گئی میں نے کہا میں نہیں اٹھ کے جال سکتی میں تو مر جاؤں گی مجھے اتنا اپنا بجیوب لگ رہا تھا پھر یہ کہ میں ادھری بیٹھ گئی پھر عبداللہ کو فوراں کال کی جلدی آؤ اس کو واش روم لے کے ساؤنا تو عبداللہ پھر بجیرے جلدی میں آئے آکے جانا میں ادھری بیٹھی میں ہلی بھی نہیں ہوں میں نے کہا میں نے نہیں اٹھنا تو یار پھر جس ٹائم عبداللہ تو عبداللہ مجھے حمد دیتے انہوں نے مجھے کہتے ہیں خود پہ یقین رکھو تم کر سکتی ہو تم بریف ہو یہ تو وہ مجھے بہت حمد دیتے ہیں تو انہوں نے مجھے حمد دی تو حمد دینے کے بعد پھر یہ تھا کہ اور مجھے حمد کی صورت تھی تو میں بار بار اللہ کے دعوی دو نام یا رحمان ہو یا رحیم ہو پڑھتی رہی اور پڑھ کے جانا میں فائنلی بیٹ سے اٹھی جو میری وہ حالت تھی میں نے کہا یار میں کیسے سوچتی کہ بچ بی بی ہو گیا اب شکر اللہ کا اب زندگی آسان ہو جائے گی پر نہیں یار میں نے کہا ابھی بھی مشکل وقت باقی ہے تو خیر اللہ اللہ کر کے جانا خیر سے اللہ سب ٹھیک ہو گیا الحمدللہ تو یار پھر یہ ہے کہ اللہ تعالی سب کو حمد دیتے ہی ہیں تو پھر مجھ بھی اللہ تعالی نے حمد دی اور فائنلی جانا الحمدللہ سے میں کافی 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 بہتر ہو چکی ہوں تو یہ میہ جی کا ویکیوں بھی کمپلیٹ ہونے ہی والا ہے کمپلیٹ ہو چکا المسٹ تو یار یہ ہے ڈرنک جو میری مدر ان لوہ مجھے دیتی ہیں بنا کے یہ کڑوی اتنی ہوتی ہے کہ آپ نے سوچ ہو کی تو اس میں مجھے براؤن شیگر ڈال دیتی ہیں بھی مدر ان لوگ کیونکہ میں جانا کڑوانی بھی سکتی تو یار میں بیٹھی بھی تھی میں نے ڈراما تھی ٹائم سے نہیں دیکھا تھا اپنا تو میں نے سوچا چلو ڈراما دیکھیں وہ ساسک میں اپنا ڈرائی فروٹ کھا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو یار ڈرائی فروٹ بھی ساسک کھا لیتی ہوں اور یہ میں ساسک اپنے میہ جی کو بھی کھلا کے لیتی ہوں کیونکہ میں اپنے میہ جی کا مشاہ اللہ سے بہت خیال رکھتی ہوں جتا نہیں رہی ہوں باٹی ہے کہ میں اپنے میہ جی کا بہت خیال رکھتی ہوں کیونکہ وہ میرا بھی بہت خیال رکھتے ہیں یہ میرا فیورٹ ڈراما تھا جو کہ اینڈ ہو چکا ہے تو یار ہمارے یہاں پاکستان میں ایسا ہوتا تھا کہ پیس کے دیتے تھے یہ وہ ڈرائی فروٹ اور اور یہاں پیسہ نہیں ہوتا تو یار ہم لوگ یہ باہر آکے بیٹھ گئے ہم نے کہا چولو تھوڑا سا باہر چلتے ہیں تو میہ جی جوہانا اپنی بیٹی کے پاس جا کے بیٹھ گئے بیٹی ان کی جوہانا سو رہی ہے دھوپ میں اس کو دھوپ تھوڑی لگائی ہے کہ یار تھوڑی اس کو دھوپ لگ جائے دھوپ لگانے کے بعد جوہانا صفحہ تھوڑی فریش ہو جاتی اور بچوں کے لئے دھوپ بہت اچھی ہوتی ہے یہ بیلیف جوہانا پاکستانیوں کا بھی اور چینیز کا بھی ہے سو یہ ہماری بیپی ڈال یہ ہم پہ دھوپ میں لے تھی ہوئی تھی اور میں اس کے پاس آگئی اور جوہانا یہ عبداللہ اور یہ نانوں کچھ بنا رہی ہیں یار پتہ نہیں دیسے طریقے سے پاکستانیوں کی طرح ہاتھ یوز کر رہی ہیں تو یار یہ کچھ بنا رہی ہیں اب مجھے نہیں پتہ کہ یہ کیا بنا رہی ہیں اور میں یہاں اپنی بیپی کی پاس بیٹھے ہوئی تھی اور جوہانا میں ساتھ سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی باہر کا نظارہ یہ تھا کہ یار یہ سامنے جوہانا ایک خر کہ یہ پتہ نہیں یار چھت پہ پہلے لوگ نے سارا سمان اوپر رکھا رکھنے کے بعد اب پتہ نہیں اس کو نیچے کیوں پھینک رہی ہیں تو میں کافی دیر سے ان کو نوٹ کر رہی تھی کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں اور میں بیٹھے بیٹھے یہ بھی سوچ رہی تھی کہ یار میہ جی کو سپرائز کیسے دیا چاہے نا میہ جی کو میں نے کہا کہ میں آن لائن فون لوں تو انہوں نے کہا نہیں آن لائن نہیں میں نے کہا کہ شاپ سے لیتے انہوں نے کہا نہیں آن لائن لیتے اور یہ جی میرا کھانا بھی تیار ہو چکا ہے میری مہدرین رونے سوپ پنایا بہت ہی ٹیسٹی سوپ ہے تو یہ تھا اس کا ویلوگ ایسا لگا لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بیٹھائیے بائی بائی تو یار یہ تھا اس کا ویلوگ بائی بائی بائی